اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پرکچھا پر چرچہ کارکرم میں کس پرکار سے پارٹیسپیٹ کریں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پروم براؤزر پر جانا ہے تو یہاں پر ہم پرکچھا پر چرچہ ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ کو یہاں سا انٹرپیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہے پارٹیسپیٹسن کس کس کے لیے ہے ٹیچرز کے لیے بھی ہے مطلب ٹیچرز بھی اس میں انڈرول کر سکتے ہیں پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اسٹوڈینٹس بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا تو یہاں پر لکھا ہے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس پر تو آپ نریندر موڈی سے انٹریکٹ بھی کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے آپ ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی بچوں کو دیجیٹیلی سکرین پر بات کرتے ہوئے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ریوائیڈ میں لکھا ہوا ہے آپ کو بینرز بھی گیٹ دی اپورچنیٹی ٹو بھی ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ ان پرکچھا پہ چرچہ ایوینٹ ایلانگ ویت دا پرائم منسٹر مطلب ہی تو ایک اپورچنیٹی یہ ہے آپ کو پاس اور ایک کیا ہے ایچ بینر بھی گیٹ ایسپیشیلی ڈیزائن سائٹیفکٹ آف اپریشیشن مطلب جو بھی بینر اس میں ہوگا مطلب جتنے بھی بینر ہوں گے اس میں ان سب کو کیا ملے گا سائٹیفکٹ ملے گا ایسپال گروف اپریشیلی ڈیزائن پرام ایمانگ دا بینرز ویل گیٹ دا اپورچنیٹی ٹو ڈائریکٹ انٹریکٹ ویت دا پرائم منسٹر ان آسکہ ہیم کوششن اور کچھ مطلب کچھ کو کیا ملے گا کی وہ مطلب انٹریکٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر موڈی سے ان آسکہ ہیم کوششن اور ان سے کیا کر سکتے ہیں کوششن پوچھ سکتے ہیں ایبری بینر ویل السو گیٹ ایسپیشل پریکشہ پہ چرچہ کٹ اور آپ مطلب جو بھی بینر رہیں گے ان کو کیا ملے گا پریکشہ پہ چرچہ کٹ ملے گی تو یہاں پر پارٹسپیٹ کیلئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ہو جائے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے کلک کر دیا ہے اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کبھی کبھی 504 ایرر بھی ہے سکتا ہے یہاں پر ہم جس کی بات کر رہے تھے وہ آ گیا ہے 504 ایرر تو آپ کو سرور بن پر کلک کرنا ہے ساپ کریں گے تو کوئی سے نہ کوئی سے سرور آپ کو آپ کی منجل تک پہنچا دے گا تو ہم یہاں پر لوگ ان بیت OTP پر کلک کریں گے سرور بن یا سرور ٹو آپ اپنی صبح انصار چوس کر سکتے ہیں اب اس میں سرور ٹو یا سرور بن جس سے آپ کو جلدی اوپن ہو جائے اسے آپ کلک کریں جیسے اس میں ابھی ٹائم لگ رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں ٹائم آؤٹ بالا ایرر آئے گا اس لیے ہم سرور بن پر کلک کر دیتے ہیں تو اس پر بھی دس سائٹ کانٹو بی ریچ لکھا ہوا آ رہا ہے تو ہم بٹن پریس کرتے ہیں یہاں پھر ریلوڈ کر کے دیکھتے ہیں ریلوڈ پر اوپن ہو جائے تو یہاں پر ہماری سائٹ اوپن ہو گئی ہے اب یہاں پر نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا آپ کو کس طریقے سے مطلب پارٹسپیٹ کرنا ہے تو یہاں پر لوگ ان بیت اوٹی پی سرور بٹو یا بن آیا ہے تو یہاں پر ہم کوئی شاہ بھی کلک کر دیں گے جو جلدی اوپن ہو جائے کیونکہ پچھلی بار ہمیں اس میں انٹر نہیں کر پائے تھے اور یہاں پر آپ اس کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ ڈیٹ مطلب ایک آپ سے سٹارٹ ہوا تھا 11 ڈیسیمبر 2023 اور اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی 12 جنوری تو یہاں پر ہم سرور بن پر کلک کرتے ہیں کیونکہ سرور ٹو سے اوپن نہیں ہوا اب یہاں پر سائیڈ ہماری اوپن ہو گئی ہے لاغ ان ٹو یور اینو ایک 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 اب یہاں پر آپ کو آپ کا نام ڈالنا ہے سب سے پہلے تو فل نیم جیسے میں اپنے نام اپنے ڈال دیتا ہوں اور آپ کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ پر 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 میں اس بلر کر دوں گا کیونکہ کچھ پچھے پھر کال کرنے لگتے ہیں اور اس سے ڈسٹر بین ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا انٹر اوٹی پی یہاں پر اوٹی پی آپ کے موبائل میں آ جائے گا آپ کیا کر نا ہے اس کوپی کر کے یہاں پر پی کر دینا سیمپل یا پھر آپ لرن بھی کر سکتے مطلب six نمبر کا رہے گا آپ اس یاد بھی کر سکتے ہوں اور یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو اس سے اچھا آپ کوپی کر کے یہاں چاہتے ہیں as a student as a teacher as a parent یا پھر student مطلب جو کس کے دورہ آپ participate کر رہے ہیں teacher کے دورہ تو آپ ان میں سے کوئی سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر کیونکہ میں اس نمبر سے participate کر چکا تھا اس لئے یہاں پر answer لکھا ہوا آرہا you have successfully submitted for PPC 24 تو یہاں پر میں back آتا ہوں اور اس کے بعد میں میں as a teacher جا کے دکھاتا ہوں آپ سائد اس سے open ہو جائے کیونکہ as a student میں نے پہلے submit کر کے دیکھا ہوا ہے آپ کو آپ کے detail کرنی ہے سٹارٹنگ میں اور آپ کا postural address ڈالنا ہے اور آپ کو کرنا ہے آپ کے school کی detail داننا اور last میں کچھ question رہیں گے ان کے آپ کو tick کرنے کے بعد آپ participate کرنا تو یہاں پر میں as a teacher آپ کو کر کے بتاتا ہوں وہاں کی details آپ کو یہ ہی پھل کمپلیٹ ایڈریس تو ریسیب آپ فیزیکل سارٹیفکٹ آپ پارٹیسپیشن تو یہاں پر teacher کے لیے اسکول ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے اور اسٹوڈینٹ کے لیے یہاں پر اوپر دیکھنے کو ملے گا یہ سارٹیفکٹ والا کولم یہاں پر میں پھل کرتا ہوں جیسے teacher نے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اپنا بڑے جیندر ٹھا کو اور email id لکھنا ہے آپ کو کوئی سا بھی کولم آپ کو خالی نہیں چھوڑ نہ تو میں نے یہاں پر پھل کر دیا موبائل نمبر جو آپ نے سٹارٹنگ میں ڈالا تھا آپ بھئی ڈال سکتے یہاں پر اب یہاں پر دیتر سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو ڈیٹ آف برث سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہل ہے لیکن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کی جتنی دیت آف برث کی آپ اتنی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں کوئی سیلیکٹ کر لیتا کرنا اور آپ کی جو ڈیٹیل رہے آپ کو بھائی فیل کرنا ہے کیونکہ آپ کو اس میں اچھے سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تا کہ آپ بن سکھیں اور جس من جو آپ کا من تھا مطلب date of birth سیلیکٹ کرنا اور یہاں سے آپ date سیلیکٹ کرتے ہیں تو جیسے میں نے یہاں پر 9 پر کلک کیا تھا تو 9 یہاں پر ڈی سیلیکٹ ہو گیا تب اس کے بعد یہاں پر میں سبجیکٹ پر کلک کروں گا جو سبجیکٹ میں پڑھاتا ہوں تو یہاں پر میں انگلس اور math سیلیکٹ کر دیتا ہوں اب اس کے بعد میں اسکول نیم تو یہاں پر سکول نے کوئی شاب لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا کیا سن رائز لکھ دی ہے سن رائز سکول وار گی تو آپ جس سکول پڑھاتے ہیں آپ اس پر کلک کر رکھتے ہیں اب مدھے پردیس بورڈ سے ہے یہ سکول تو اس لئے میں نے مدھے پردیس بورڈ یہاں پر سلیکٹ کر دیا ہے اب یہاں پر آپ کو آپ کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے تو کمپلیٹ ایڈریس کے لیے میں یہاں پر ایڈریس لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو بھی ہے آپ کو آپ ایڈریس کمپلیٹ لکھنا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں پورا ایڈریس لکھنا ہے آپ اس کے لیے کیا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیم او پر پس سے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو یہاں پر کیوورٹ میں نے سوٹ کیا ہوا ہے تا دیکھتی رہا اس لیے ٹائپ کرنے میں تھوڑ دیکھت ہو رہی ہے یہاں پر میں اتنی رہنے دیتا ہوں اور انڈیا کنٹری سیلیکٹ ہے ہماری یہاں پر آپ کیا کرنا ہے جیسے جیسے اس ٹیچر کرتا ہوں تو آپ اس ٹیچر کی ڈیٹیل ہے یہاں پر تو آپ کو کیا کرنا ہے اس ٹیچر سیلیکٹ کرنا ہے جس اس ٹیچر پر 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 رہے ہیں جیسے میں یہاں پر ٹیچر ہوں تو مدد پردیس مطلب مدد پردیس اسٹرٹ میں ہوں تو مدد پردیس اسٹرٹ میں نے سیلیکٹ کر دیا اب اس کے بعد میں ٹھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے مدد پردیس سیلیکٹ کر دیا تو مدد پردیس کے ڈسٹرٹ چھانیس 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 میسرٹ لگ دیا 4646 65 اور یہاں پر ایکٹیویٹی دی گئی ہے تو آپ یہاں پر ان کوششن کے آنسر لگ سکتے ہیں which nonverbal communication skill is crucial for conveying confidence تو یہاں پر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس ویڈیو کو لانگ نہیں کرتے اس لئے میں جلدی جلدی آپ کو سیلیکٹ کر کر اس ویڈیو کو ان کرتے ہیں یہاں پر submit کرتے کیونکہ time out کا error بھی آنے لگ تا اور یہاں پر question میرے پاس تھا تو میں وہ paste کر دوں گا اگر یہاں پر کیا ہے یہ submit نہیں کرتا ہے ایسے یہاں پر بینہ کوششن کے بھی یہ submit ہو جاتا لیکن یہاں پر آپ کوششن لکھ سکتے ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں examination stress related تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ form submit ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ بتائے گا آپ ملنے والا تو بتائے گئے اور نہیں تو آپ کم ملے گا جیسے یہاں پر بتا رہا you have successfully submitted for PPC 2024 certificate will be available from 12 January 2024 تو آپ کو یہ certificate ملے گا 12 janvary کو ملے گا اس لئے آپ ابھی پریسان نہ ہو کہ certificate کہاں سے ملے گا تو آپ 12 janvary کے دن آپ یہاں پر آکر ڈاؤنلوڈ کر سکتے کیونکہ جب مطلب close ہو جائے گا سممیٹ ہو نا ریش ٹیسن کلوز ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ آرام سے اپنا certificate ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے آپ کو یہ ریش ٹیسن سمجھ میں آ گیا ہو گا پھر بھی آپ کو کوئی جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ ہمارے چینلل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ